ایسا اب جو ہے یہ تو ہمارے پاس ہو گئی اس کے بعد ہمارے پاس ایک law of conservation of energy آتا ہے وہ تمہیں سمجھ میں آنا چاہیے وہ کافی important ہے آپ نے صحیح یہ تو law of conservation of energy ہم کیا کہتے ہیں کہ law of conservation of energy ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم first law of thermodynamics بھی کہتے ہیں تو اس کی بس وارم چینج ہے یہاں پہ یہ اس کے اندر تم پڑھ لو تو اس وارم میں پڑھ لو ورکنجی پاور کے چپٹر کے اندر ایڈو کے اندر پڑھو گے جو تم thermodynamics کے اندر پڑھو گے اور first law of thermodynamics کے نام سے یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے energy and neither created no being destroyed and right so تم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ان ان اسیلیتر سسٹم دو تو ان جی رمین کنسل صحیح تو تم اس کو اس طرح سے بھی لفرکت ہو یہ ٹوٹل انرجی تمہارے پاس سیم رہنی ہے ارسپیکٹو کہ تمہارے پاس کائنیٹک ہے پوٹینشل ہے وہ کس فرم میں چینج ہو رہی ہے اس فرم میں نہیں دیکھنا ٹوٹل انرجی تمہارے پاس سیم رہنی ہے صحیح ہے تو بس اس چیز کو نا تم نے سمجھنا ہے اسی کے نا ہم کچھ سیناریو ہم پیٹس کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس مطلب ریفرینڈ ایگزامپلز کے اندر ہے ہم اس کو اپلائے کرے تو سب سے پہلے ہم نے ایک پوڑکٹائیل موشن پر ہے صحیح سو پروجیکٹائل موشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہم ایک اوبجیک کو نا پروجیکٹ کرتے تھے صحیح ویچ سم ویلاؤسٹی اور وہ یوں لینڈ ہو جاتا یہ اس کا میکسیمم ویلاؤسٹی ہے صحیح اب کیا ہوگا کہ اگر میں اس کو کسی ویلاؤسٹی ویلاؤسٹی میں سپنم سی کچھ ویلیو دے رہا ہوں یہ میں چلوں کسی ویلاؤسٹی سے اس کو پروجیکٹ کر رہا ہوں صحیح صح تم یہاں پہ law of conservation of energies کو use کر کے تم اس کی values بھی نکال سکتے ہو تمہیں kinematics use نہیں کرنی پڑے گی صحیح اگر تمہارے پاس یہاں پہ air resistance negligible ہے مطلب اگر میں یہ سینیریو لے رہا ہوں کہ میرے پاس air resistance negligible ہے no air resistance صحیح تو تم دونوں طریقوں سے کر سکتے ہو right you can use kinematics and work energy power as well right لیکن اگر تمہارے پاس air resistance ہے جب تمہارے پاس air resistance ہے تو آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ log conservation of energy تھی آپ کر پا ہوئے right کیسے کرتے ہیں دیکھتے ہیں درہ اچھا مان لیں کہ ہمارے پاس air resistance آ رہی ہے صحیح اگر air resistance نہیں ہوتی تو ہمارا جو path بنتا وہ کچھ اس طرح سے بنتا right لیکن air resistance جو ہے ورٹیکل اور ہوریزونٹل دونوں ڈائریکشن میں ویلاؤسٹی چینج ہوتی سہی ہے سو ورٹیکل بھی ڈیسیلیریشن ہو رہی ہوتی اور ہوریزونٹل میں بھی ڈیسیلیریشن ہو رہی ہوتی تو اس ویے سے ہمارے پاس کچھ اس لئے مسائل آیا تھے right اب جیسے کہ مان لیں کہ میں نے انیشل ویلاؤسٹی جو میں دے دیئے 15 میٹر پر سکنڈ right انیشل ویلاؤسٹی میں دے دیئے right اچھا میں نے بول کا مارس میں دے دیئے 5 کیجی right so جب میں بول کو تھو کر رہا ہوں تو میرے پاس جو انیشل کینیٹک انیجی ہوگی وہ کس طرف سے ہوگی half m اور v square right so کتنے پڑے کریں نکالنا پیس 553 2.5 بھی دے 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 صحیح صحیح یہ میرے پاس آگئی کینیٹک انیجی انیشل ویلاؤسٹی اب اس کینیٹک انیجی یعنی یہ کینیٹک انیجی انیشل پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ نہ تو کوئی پوائنشل انیجی ہوگی لیکس میں پوائنٹ بھی دے دے دا ہوں تاکہ یہ جو کینیٹک انیجی یہ ہمارے پاس ہے پوائنٹ ای صحیح اب اس پوائنٹ پہ پوائنشل انیجی بھی زیور تمہارے پاس پوائنشل انیجی بھی تمہارے پاس زیور تمہارے پاس ہے نا ترمال انیجی ورگ دن اگنز ایر زیور صحیح ورگ دن ڈیو ٹو ریزیسٹی فورس تو اس کا مطلب ہے کہ جب پارٹیکل تمہارا ا سے بی پہ جائے اب تمہیں پتہ ہے کہ بی پہ تمہارے پاس تمہارے پاس ورٹیکل ویلاؤسٹی تو تمہارے پاس زیور ہو جتی ہوتی لیکن ہوریزونٹل ویلاؤسٹی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے کونسٹن نہیں ہوتی کیونکہ تمہارے پاس ایر ہوتی تو ہم کہتے کہ ہمارے پاس جو بھی ویلاؤسٹی وہ ویلاؤسٹی چینج ہوگی لیکن یہاں پہ چونکہ اے رزیسسنس سگنیفیکنٹ ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ویلاؤسٹی بھی چینج ہوگی ویلاؤسٹی بھی چینج ہوگی رائیت بھی پہ ہرزیونٹل ویلاؤسٹی چینج ڈکریز ہو جائے گی لیکن ویلاؤسٹی زیرو ہو جائے گی بھی پہ کام کرتے ہیں سو لیٹ سے کہ میں تمہیں یہ دے رہے ہوں یہ ہائٹ میں ہم دے رہے دیں ہم لوگ ہمارے پاس 20 میٹر کی ہائٹ آ رہی میں تم سے بول دوں کہ تم یہاں یہ نکال دو کیا بولتے ہیں پنا پوائنٹ بی پہ صحیح پوائنٹ بی میں تم سے کہہ رہا ہوں گرا پوٹینشل نیجی نکال دو اگر میں کام کروں میرے پاس جو میرے کلکوریشن بھی تاکہ سکھو مجھے سکھو 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 آج سکھو سکھو پوائنٹ بھی ہم گرا سکھو پیشن نکالے ہمارے پاس آجائے گی MGH اور MGH میں M میں نے 5 دیا بھائی تمہارے پاس 9.81 اور H تمہارے پاس 7 میٹر تو پوٹینشل نگی تمہارے پاس انہی کی ریبٹیشن پوٹینشل نگی تمہارے پاس کتنی آری ہوگی لائے گو کئی بچے پہ دائے گا 343 343 صحیح 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 20 دکھا بھرو میں نے دیا بھے وہ میں 20 دوں گا تو اس سے وہ غلط ہو جائے گا law violate ہو جائے گا صحیح صحیح اللہ مطلب سمجھ 대해 ڈیٹا سمجھ ان ہوگا صحیح صحیح یعنی یہ ہمیں observation ملی یہ observation پہ ہم کام کریں ا इस point b یہ تمہیں میں نے بتا دیا کہ kinetik enerji کتنی amen branch its gravitational potential میں تم سے کہ رہے تا آ کہ تمہارے پاس جو ہے work done due to air resistance یہ میں نے تمہیں دیا ہے is let's say 100 joules right till point b right so work done تمہارے پاس 100 joules air resistance heating تو اگر میں تم سے بوچھوں کہ تم مجھے kinetic energy نکال point b پہ 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 ہمارے پاس پہ 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 تھی وہ ٹوٹل نیجی تھی وہ ہمارے پاس ہی 5 5 62.5 5 62.5 صحیح ہے so this is the total energy total initial energy کیونکہ صرف کینٹک کی فارم میں صورت ہے تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ٹوٹل نجی کیسے کہہ رہے ہیں بھئی اس پوائنٹ پہ کینٹک انجی ہی صرف ہے اور وہی پوری ٹوٹل انجی ہو رہی ہے تو اب پورے سسٹم کے اندر اس سے زیادہ انجی نہیں ہو سکتی کبھی بھی صحیح ہے اسی ویلیو کے ہاس پاس ہوگی ہے right throughout the motion اتنی ہی value ہونے چاہیے اس سے کم value بھی نہیں ہو سکتی سسٹم میں right so اب یہ ہمارے پاس ہے total energy صحیح ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ point b پہ ہمارے پاس potential energy b ہوگی point b پہ ہمارے پاس work done due to resistive forces بھی ہوگا اور kinetic energy b ہوگی point b پہ right کیونکہ horizontal velocity questioner کچھ ہوگی وہ zero نہیں ہوئی ہوگی right تو اگر ہم gravitational potential energy کی جگہ اس کی value رگ دی جو تم لوگ نے 343 بتائی تھی work done میں نے تمہیں دے رکھا ہے 100 plus kinetic energy تمہارے پاس ہے unknown right تمہارے پاس total energy آ رہی ہے یہ ضرورت کر دو 120 okay آپ کہہ رہی ہوں 102 120 120 okay one joules convert کر کے مطلب 120.5 or 19.5 اس طرح سے کچھ آ رہا ہو right yes sir 19 ہے 20 ہے 19.5 19 ہے okay صحیح ہے اچھا صحیح ہے ہمارے پاس آگے kinetic energy اب اگر میں تم سے پوچھوں velocity نکالنا ہے تو تم velocity کے لئے کر دے گے which is 1 2 or m am us to five or v squared right 2 40 divided by 25 25 25 5 ould 20 or in 40 or on so that 2 point n au first so 2.2 میٹر پر سکنڈ تو یہ تمہارے پاس آگئی سمجھ میں آیا کس طرح سے سمجھ میں آرہا ہے مسئلہ تو نہیں ہو رہا نہیں صحیح اچھا اب یہاں سے یہ آدم آدھر کے لئے میں نے کام کریا پوائنٹ سی تک اگر آپ نے پہنچنا ہے تو آپ وہاں تک کے لئے پہ کام کرلو گے صحیح ایک سینریو ہمارے پاس یہ تھا اس کے علاوہ ہم ایک اور سینریو دیکھ سکتے ہیں ورٹیکل موشن کا وہ زیادہ آسان ہوتا ہے وہ پہلے کرانا چاہیے لیکن خیالے چلو ورٹیکل موشن ہو کردے ورٹیکل موشن صحیح ہے سو تم نے کیا کیا کہ تم نے ایک بال کو یہاں سے اوپر کی طرف ریلیز کیا یا تھو کیا ریلیز کیا اور ا Cad changed اے اسے اے آپ کے لائے وگر اور ریلیزیاز ایورoni اگری اotechnی اچھا جناب سو میں بال کا مانجھ دے رہے دوں ایٹ کیجی کے بال ہے صحیح اچھا جی سو اگر اچھا پہلے مجھے کیلوکلوشیل کرنے کو سو لیٹسے تم نے بول کو جنہیں اس طرح سے لانچ کیا اور بول اپنی میکسیمم ہائیٹ جو اس نے اچیف کی یہاں تک لیٹسے صحیح ہے بول نے جنہیں ایٹی میٹر کا ڈسسنس اچیف کیا اور پھر اس کی بات وہ میکسیمم ہائیٹ پہ پہنچے تمہیں پتہ ہے میکسیمم ہائیٹ پہ جنہا وہ بول کی ویلوسیٹی زیرو ہوتی تمہیں بات پہتا ہے تو میں تم سے بول لہا ہوں کہ find the work done against the air resistance question سمجھ رہا ہے yes ڈیسر 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 ہم کہا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس initially جو ہے جو kinetik energy ہوگی یا تم اگر points بنا کے کرو تو points بنا کے بھی آسانی سے ہو جاتا ہے A اور B لے لو 2 points لے لو صحیح تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ total energy law of conservation of energy میں اپناے کروں total energy at A Must be equal to total energy at B right جو total energy at A ہیں وہ تمہارے پاس ینٹیکینینٹے کی فارم میں جبکہ total energy at B وہ potential energy کی فارم میں plus work done against the resistive forces کی فارم میں so اب یہ ہمارے پاس law of communication of energy быть now ایک numeral equation بن گئی اب اس کے اندازر value substitute کرتے ہیں so half m v squared is equal to mgh plus work done against the resistive force so we are interested in wr r is just a subscript وہ کوئی چیز رپیزن نہیں کر رہا resistive force کے لئے میں نے لگایا right so اگر تم subtract کرو 1 upon 2 into 5 into v squared ہمارے پاس آجائے گا 23k square minus m g اور h تمہارے پاس آجائے گا 80 wr right 10 ڈیو ٹوCH 0.5 into 5 into 23 square minus 5 into 9.8 1 into 80 okay 2600 آرہ شریہ اتنا آرہ okay رابی آپ کو بھی اتنا آرہا ہے جی سری سری تو اب بیسکلی ہمارے پاس یہ جو work done ہوگا resistive forces کی قوم میں یہ ہمارے پاس یہ loss ہو گیا گا اگر میں تم سے بولوں کہ force نکال دو resistive force نکال دو تو تم اس کو divided by 80 صحیح کیونکہ تمہارے پاس distance 80 کا ہے تو تم 80 کروگے تو تمہارے پاس اس کا بھی answer آجائے گا answer divided by 80 تو 32 کیا آرہی ہے صحیح ہے 33 کے لئے رہے تھے 33 کی resistive force میرے پاس آرہی ہے right negative sign شروع اس کے آپ کے پاس force ہے وہ direction of motion کی against لگ صحیح ہے تو یہ تمہارے پاس جیس طرح کا scenario ہو گیا صحیح ہے اس کے پاس کبھی کبھار incline plane بھی آجائے incline plane بھی کر دے صحیح ہے آه آہ آ sho آؤ یہ تمہارے پاس آگیا ہے چیٹا صحیح ہے let's consider this as 30 اور تمہارے پاس جو باکس ہے تو اس کو اوپر سے کش کر دوں صحیح یہ ساری جنہ law of conservation of energy کی اگزمپل میں دوں صحیح اچھا صحیح یہ باکس اوپر سے جنہ سلائیڈ ہوکی نیچے آرہا ہے ہم یہ لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس جنہ تو اب کیا ہوگا کہ میں تمہیں جہاں یہ والا ڈسٹنس بھی دے رہتا ہوں let's say کہ یہ ہو جائے گا کچھ 15 میٹر کی ہائیٹ میں تمہیں دے اچھا جناب اب ہوگا کیا دو پوائنٹ لے رہتے ہیں دیکھو پوائنٹ اے یہاں جائے گا اور پوائنٹ بھی یہاں جائے گا صحیح تم بھی یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم دو پوائنٹ سے کیوں لے رہے ہیں پورا موشن یا پوری چیز کبر کیوں نہیں کر رہے تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ جو ہمارے پاس انرجیز ہوتی ہیں کینٹک اور پوٹینچل وہ ہمیں کیا کرنے ہوتی ہے وہ انڈ پوائنٹ پہ لے نہیں ہوتی یہ سٹارٹک اور انڈنگ پوائنٹ پہ اور جو ورکڈن ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہم تھوڑاوٹ دو موشن لیتے ہیں بائی کنسیڈرنگ دے ڈیسنس جو اس نے ٹیویل کیا ہوتا ہے تو اب تمہارے پاس اگر تم یہاں پہ سوچو تو تمہارے پاس ٹوٹل اینرڈی کے فارمیلہ کے کس سے اس لکھو گے ٹوٹل اینرڈی اٹھے اٹھے اٹھ بی جو ہے وہ پوٹینشل تو ٹوٹل ہو جائے گی ہائیٹ زیرو ہو رہی ہے تو وہ سارے کی ساری کانیٹک میں کنورٹ ہو جائے گی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریزیسٹر فورس کے اندر بھی کنورٹ ہوگی تو تم نے ورکڈن اگینس ریزیسٹر فورس لکھتا ہوگا دیکھو پلیز یاد لکھنا تم جب انرڈی کی ایکویجن لکھتے ہو تو اس میں فورس نہیں آنی چاہیے فورس کی ایکویجن لکھو گئی تو انرڈی نہیں آنی چاہیے بچے یہ ہو شہر بہت کر کے آرہے ہوتا ہے فورس کی انرڈی کی ایکویجن میں فورس لگا رہے ہیں فورس کی انرڈی میں ایکویجن لگا رہے ہوتا ہے پاور کے انرڈی میں فورس بلکھتے دیکھو تین ایکویجن منا کریں گی ایک تین نیوٹن سیکنڈ اس کے اندر صرف ورس فورس ہونی چاہیے ایک ہوتی ہے تمہارے پاس یہ ہے اور ورک اینرڈی کی ایکویجن صحیح ہے اس کے اندر صرف اور صرف اینرڈی ہونی چاہیے جتنی بھی فورس ہیں تمہیں سب سے بہلے میک شور کرنا ہے تمہیں اس کو اینرڈی کے اندر کنورٹ کرنا ہے پھر تم سالف کروں گا اگر وہ ایکویجن میتھماتیکلی کریک نہیں ہوگی اسی طریقے سے پاور کی اگر کچھ ایکویجن بنتی ہے تو اس کے اندر ساری چیزیں پاور کے اندر ہونی چاہیے صحیح ہے تو اب یہاں پہ اگر ہم کام کریں سو ہم جو ہے اس کا ماس لے لیتے ہیں لیٹسے 5 kg تو اب گرابیٹیشن پوٹینشل نیرڈی ہمارے پاس آجے گی 5 into 9.81 صحیح ہے into 15 صحیح ہے سو اس کا مطلب ہے یہ گرابیٹیشن پوٹینشل نیرڈی کی فارم میں ٹوٹل نیرڈی سٹور ہوگی جتنی بھی انرڈی تمہارے پاس سٹارٹنگ میں ہوگی ٹواؤٹ دا موشن تنی اینرڈی ہونی چاہیے اسے کم نیرڈی ہونی چاہیے اچھا جناب اب جہ ہمیں نکالنا کیا تھا دیا بنی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس جہا ہے یہاں پہ پوائنٹ بی پہ جو ویلوسٹی ہے میرے پاس وہ ہے فائر میچہ پر سٹرٹنگ کی اچھا جی تو اگر میں تم سے بولوں کہ تم ورکڈن نکال دو ڈیو ٹوی ریزیسٹر فورس ایک منٹ پیدا مجھے کیلکوریشن کرنے دو کہ نیتیماتیکلی ریلیو سی بہت رکھی ہے نہیں تو سکیل وگی صحیح 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 اگر میں کانیٹک نرجی کے لیے رکھنٹک نرجی پاس پر سی اگی ہاف m which is 5 right اور v which is again 5 میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے frictional force چاہیے تم کیا کر رہا ہوں کہ find frictional force due to plane right جو ان پینل اس کی frictional force تم نے روم لگی right so تمہارے پر یہاں پہ کیا ہو جائے گا plus work done due to resistive force or friction force right تم دن کو منس کرو منس کر کے بتاؤ کیتنا بنتا ہے yes 673 okay okay صحیح ہو گیا so اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس جو resistive force آ رہی ہے work done against resistive force 673 آ رہے ہیں صحیح ہے تمہیں formula بتا ہے کہ work done force displacement is equal to 673 اب تمہیں جو displacement لینی وہ تمہیں یہ والی لینی ہے یہ والی displacement تمہیں consider کرنی ہے رائیت تو اس کے لئے تم کیا کروگے ٹھگرومیٹری لگا ہوگے صحیح ہے سائن ثیتہ لگا دو سائن ثیتہ سائن ثیتہ ثیتہ is equals to perpendicular upon hypotenuse right so we are interested in hypotenuse so ہم نے جہے hypotenuse یہاں پہ آگیا 15 9 30 اسی جگہ پہ 15 3 0 نہیں کتنا من پہ F نہیں کارو 30 ہے F 30 ہے 30 ہے ہے اور F 22 ہے صحیح 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 اچھا ایک دو سسٹم اور بناتے صحیح 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 ایسے نئے پینڈلوم میں اور یہ پینڈلوم یوں موک کرے گا صحیح ہے صحیح ہے اس نے پینڈلوم میں یوں موک کرنا ہے سو لیٹس سی یہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ نو ایر رزیسنس صحیح ہے نو ایر صحیح ہے تو اگر میں تم سے بھولوں کہ یہ بھی ہے یا یہ پوائنٹ اے میں تہلتا ہوں میں آپ سے بھولوں کہ تو دیکھ پینڈلوم ملہ ہے جبا سوی بی اس ایکوو ڈلوم 2GH صحیح اٹ اے صحیح اچھا اور میں نے تمہیں یہ بتا دیا کہ تمہارے پاس یہ جو پوائنٹ ہے this is actually h meter from point a so اب تم کیا کرو گے اگر تم اس پوائنٹ بات کرتے اس پوائنٹ پہ جو بھی پوائنٹ ساری پوائنٹ اے پر کانیت کنور جائے گی so all the potential energy we can divert into ka e at a right so u کاس م گ جو بی what wij زی م جگ جو بی قینات کنیت جو می ۔ ڈ اس می می س آ می س آ غ 2DH ایسی ترہ سے تمہارے پاس اگر تم Spring Mass System کی بات کہ تمہارے پاس کوئی اور تمہارے پاس یہ نیچے جن میں لوڈ لگائے گا صحیح اور یہ جن لوڈ ہے یہ اس کی تم سمجھ لو یہ مین پوزشن ہے صحیح اور یہ مین پوزشن سے اوپر نیچے جا رہا ہے تو اب کیا ہوگا کہ جب تم اس کو لیٹس ہے کہ تم نے اس کو سٹریچ کیا میں اگر اسی پر سٹریچ کرلوں اور میں provocative میں کو سٹریچ کیا کیا nói وں ملتے ہیں تو ملتے ہیں تو دنیا نے دیکھانا ہوگا جیسے میرا پاس ہے چند وہ وی اور اچھا سو یہاں سے یعنے دا کہ مثل مجھے ایکسٹینشن میں گئے اگر تم اس کے اندر وہ کرو گے تم اگر اس کے اندر law of conservation of energy اپلائی کرو گے تو تمہارے پاس کیا ہوگا یہ اس کا lowest point ہے اور یہاں پہ اس کی جتنی بھی elastic potential energy ہوگی وہ ساری ساری convert ہونی چاہیے kinetic energy کے اندر اور potential energy کے اندر کیونکہ اس نے اوپر جانا ہے تو جب اس نے اوپر جانا ہے تو اس کی گرابیٹیشنل potential energy اور اس کی کانیٹک اندرڈی بھی اندرڈی یہ ایسا سنیرے کہ اس کے اندر دونے ایک ساتھ اندرڈی ہو رہے ہیں کیونکہ اس پر اندرڈی اندرڈی بھی سنیرڈی کیونکہ اس پر اندرڈی جب کمپیس ہو رہا ہوگا باپچے کمپیس ہوتے بھی جہنہ وہ میکسمن کانیٹک اندرڈی ہوگی جب وہ منددی زیادہ مین پوکیسن سے پاس ہوگا اور پھر ایسا لی گائیٹک اندرڈی ہوتے ہوگی سو اگر ہم یہاں سے یہاں تک ہی بات کریں پوائیٹ اے سے پوائیٹ بھی ہمارے پاس پوٹنشل اندرڈیڈی ہم کہیں گے کہ بھائی اس کے اندر کے Elastic potential energy will be equal to the gain in kinetic energy gain in kinetic energy gain in potential energy جو بھی تمہارے پر kinetic energy جو بھی تمہارے پر potential energy تمہارے پر اس کی gain کے بلابر ہوگا صحیح ہے 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 اسی طرف سے ایک کبھی کبھار نا confused کرنے کے لئے question دیتے ہیں اس طرح سے کہ تمہارے پاس کچھ block رکھے میں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے چار block مال صحیح ہے اور سب کا mass جو ہے وہ M ہے صحیح ہے تو اب جب تم اس کو pile up کر کے رکھو گے کی اوپر ایک صحیح ہے تمہارے پاس جو ہے لائک اگر تم سمجھ جو گے تمہارے پاس block ہے اور تم نے اس کو یہاں پہ رکھا اور اس کے اوپر ایک اور رکھا یہ دوسرا ہوگیا اس کے اوپر تمہیں ایک اور رکھا یہ تیسرا ہوگا اور اس کے اوپر تمہیں ایک اور رکھا یہ چوتھا ہوگیا یعنی یہ چار بلوک ہے تم نے اس طرح سے ارینج کر دی صحیح اب ہو گیا کہ کتنی گرابیٹیشنل پوٹنشل نیجی تمہیں چاہیے ہوگی ان کو اس طرح سے رکھنے میں تو تم اگر سوچو کہ تمہارے پاس کوئی یہ جو سب سے لوڑ بلوک ہے کوئی نیجی نہیں لگے جو اس سے اوپر بلوک ہے اس کو تمہیں لگے گی مج ایج 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 بلوک کا جو دیسنس ہے وہ تمہارے پاس ایج ہے اس کو لگی اس سے اوپر بلوک کو لگے گی 2 ایم جی ایج اور اس سے اوپر بلوک کو لگے جائے 3 ایم جی صحیح صحیح سوئی 6 ایم جی ایج که ورگ دن کنی پڑے گا اگر آپ کو سر صحیح تو اب بلوک ہم یہ تر رکھتے صحیح انشاءاللہ جو نی کلاس ہو گی اس گر ہم پاور کو ڈسکس کریں گے اور پاور کو ڈسکس کرنی کے بعد کچھ کریں کہ کیونکہ یہ تھوڑا سا دیان سے لگانا ہوتا صحیح میں تمہیں بتا چکو کہ جہاں بھی تمہیں air resistance کے بارے میں بولا ہوگا کہ negligible ہے تو وہاں پہ تمہیں air resistance کا بولا ہوگا تو وہاں پہ تمہیں پھر یہ چیپٹر کو چیز نہیں کر سکتے ہو تو وہ ہم question کریں گے تو میں بتاؤں گا بھی اس کے سر سے تم اس کو attempt کر سکتے صحیح پھر لوگا ساتھ کلاس ہی رکھتے ہوتے ہیں انساءاللہ لگلی کلاس میں لگل صحیح